بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دوہزار تیرہ کا میرا الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا جنرل الیکشن تھا پھر دوہزار اٹھارہ کا زمنی الیکشن تھا ان تمام الیکشن میں زلہ تلگان کا مطالبہ میرے الیکشن کمپین کا یا جو میرا منفیسٹو تھا اس کا بنیادی حصہ تھا کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں جو ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر آمیر کا سیاسی نارہ ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ووٹ لینا چاہتا ہے امینے بننا چاہتا ہے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو آج یہ واضح کر دوں کہ مجھے امینے بننے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے لیکن جس دن آپ لوگوں نے یا تلگان کی لوگوں نے مجھے منتخب کیا تو میں اپنی ذمہ داریاں اپنی پوری جو میری صلاحیتیں ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ خلوص کے ساتھ ادا کروں گا لیکن اگر آپ مجھے امینے نہیں منتخب کرتے آپ ووڈ نہیں دیتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں الحمدللہ اپنی زندگی اپنی اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں میرا الیکشن لڑنے کا مقصد ہی ہوتا ہے جو میری ذمہ داری ہے جو مجھ سے کل پوچھ ہونی ہے کہ میں کچھ کر سکتا تو میں نے کیوں نہیں کیا اگر میں آگیا کہ کوئی ٹھیک چیز کر سکتا تو میں نے کیوں نہیں کیا تو میں اس وقت جو الیکشن میں لڑتا ہوں وہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں آگے ووڈ دینا نہ دینا وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جب الیکشن میں مجھے منتخب کر لیں گے تو مجھ پہ ذمہ داری آجے گی آپ مجھے منتخب نہیں کریں گے مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ بہت واضح ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ووڈ منافقت کرنی ہے کوئی جھوٹ بولنے کوئی یا جس چیز کو میں سچ سمجھتا ہوں اس کو میں اس لیے نہ بولوں کیونکہ لوگ اس سے نراز ہو جائیں گے اور مجھے ووڈ نہیں دیں گے میں ایسا کام نہیں کروں گا میں جس کو صحیح سمجھتا ہوں اس کو صحیح کہوں گا جس کو غلط سمجھتا ہوں غلط کہوں گا چاہے کوئی ووڈ دے کوئی نہ دے کوئی نراز ہو کوئی نہ راضی رہے بہرحال میری سیاست میں آنے کا یہ مقصد قطع نہیں ہے کہ میں نے جھوٹ فراج اور کیا کہتے ہیں کسی کے تلوے چارٹ کے میں نے سیٹ لینی ہے یہ قطع نہیں ہے یہ سب لوگوں کے آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے جتنے لوگ میری بات سون رہے ہیں کیونکہ میں 65 سے الیکشن میں حصہ لیتا ہوں تو 65 کے تمام دوستوں کے یہ واضح ہے میں صرف ان لوگوں سے ووڈ کی کہتا ہوں جو واقعی تبدیلی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ علاقے میں ایک تبدیلی ہے کام کر سکتا ہوں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو میں زلہ تلہ گنگ کی حوالے سے بات کر رہا تھا تو زلہ تلہ گنگ کا لائے عمل سب سکالے تو یہ ہے کہ اس وقت جو مندخیب المائندے ہیں ان کو ان کا یہ فرض ہے کہ وہ پنجاب کے لیول پہ اور مرکز کے لیول پہ اس موضوع کو اٹھائیں اور تلہ گنگ کو زلہ بنوائیں اور اگر وہ تلہ گنگ کو زلہ بنوائیں دیں گے جیسے اب کافلیک کی حکومت ہے سیٹیں جیتی ہوئی ہیں دو تو کیا ہوگا زلہ بنوانے سے ان کا سیاسی مصابل بہت سکیور ہو جائے گا اور وہ اپنی یہ سیٹیں محفوظ کر لیں گے ایز کینڈیڈیٹ جیسے میں آتا ہوں اس کا تو مجھے تو نقصان ہے کہ اگر آپ زلہ بنوائے دیتے ہیں تو میرا تو یہ جی نارہ کہہ رہا تھا کہ زلہ بننا چاہیے تو وہ تو ختم ہو جائے گا تو بھئی آپ زلہ بنوائیں ہمیں نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے علاقے کا فائدہ ہونا چاہیے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں میگا پروجیکٹس آنے چاہیے ہمارے علاقے میں یونیورسٹری بننی چاہیے ہمارے علاقے میں ہسپتال بننا چاہیے ہمارے علاقے میں انڈسٹریل زون بننا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے علاقے میں آنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے زلہ کا بننا ضروری ہے انڈسٹریل زون انڈسٹریل یہاں پہ لگنے کے لیے زلہ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ تمام جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ تمام چیزیں یہاں پہ لگانے کے لیے انسٹال کرنے کے لیے آپ کو زلہ سے اپرووز لینی پڑتی ہیں ابھی صورت یہ ہے کہ ہم چکوال کی تحصیل ہونے کی وجہ سے زیادہ تر جو فنڈز آتے ہیں جو زیادہ تر معاملات ہوتے ہیں وہ چکوال سے مطلقہ ان کو کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ملا تو اس وقت جو اس کو کہلیں آپ کہلیں کہ پہلا لائے عمل تو یہ کہ ہمیں عیزہ عوام اور وہ جو تمام لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں لوگوں کا ووڈ لیتے رہے ہیں جن میں میں بھی شامل مگر سے مجھے ووڈ تو آپ نے جو لوگوں نے دیا وہ بہت کم تھا لیکن افکورس میں جتنے ایک ہزار سات سو انہتر لوگوں کی ووڈ کامین ہوں آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا اور میں آپ کی ووڈ کا امانتدار ہوں اور میں نے آپ کے لئے بات کرنی ہے لیکن کے لئے بات کرنی ہے اور اس کے لئے وہ لوگ جنہوں نے ایک لاکھ سوپر ووڈ لیا تیس ہزار سوپر ووڈ لیا دس ہزار سوپر ووڈ لیا وہ سارے کے سارے لوگ ان منتخب نمائندوں کو یہ باور کرائیں کہ بھئی زلہ طلقان ضروری ہے آپ نے ہر فورم پر زلہ طلقان کی بات کرنی ہے ابھی جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے تھے چکوال میں اور یہ ایک بہت اچھا موقع تھا منتخب نمائندوں کے لئے کہ وہ اس موضوع کے وہاں پہ رکھتے اور پبلک کے سامنے ڈسکاس ہوتا پرائم منسٹر کے سامنے آتا پھر تمام وہاں پہ جو زلہی اور اس علاقے کی اور مرکزی کی عادت موجود تھی اس کا پتہ چلتا کہ زلہ طلقان یہاں کے ایک اہم مطالبہ ہے اور یہ پورا کرنا ہے لیکن بہرحال ان لوگوں نے وہاں پہ اس موقع کو ضائع کی اور غیر ضروری قسم کی تقریریں کر کے تو جو موقع تھا اس کو ضائع کر دی جیسے ماضی میں تلہ گھنگ کو زلہ بنانے کا موقع انیس سو پچاسی چھاسی میں ضائع کر دیا گیا تھا اسی طرح دو آزار تیرہ میں موقع آیا جب نواز شریف صاحب نے کہا تو نون لی کی قیادت وہ پریشر نہیں بنا سکی اس طرح سے اس چیز کو کیش نہیں کرا سکی جب تو ان کا قومی لیڈر ان کو کہہ گئے تھے اس وقت پرائم منسٹر جو تھے وہ کہہ گئے تھے کہ جی زلہ بنے گا تو آپ لوگوں نے اس موقع کو ضائع کیا اب یہ ہے کہ ان لوگوں پہ جو اس وقت مندخب ہیں انہوں نے بھی بڑی تقریریں کی بڑے باتیں کی کہ ہم تلہ گھنگ کو زلہ بنائیں گے اور تلہ گھنگ کو زلہ بنانا ہمارے دلی خواہش ہے یہ ساری باتیں ریکارڈ پر ہیں میں نے بھی سنی ہوئی اور سب نے تو اب ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے اور بحیثیت عوام ہے تو جیسے بات کر رہا ہوں کہ جتنے کیونکہ میں بھی عوامی نمائندہ ہوں اور الیکشن میں آتا ہوں تو میں اپنی بات بات بار بار کر رہا ہوں جس فورم بھی مجھے موقع ملے گا جو میرے پاس آویلیبل ریسورسز ہیں میرے لیمیٹر میں ان میں بات بار بار بات کر لیکن یہ عوام کا مطالبہ ہے عوام آپ لوگوں نے آگے آنا ہے یہ لوگوں بھاور کرائیں کہ جی ہمیں زلہ تلہ گھنگ چاہیے آپ یہ معاملہ اٹھائیں سبائی سطح پر اٹھائیں اور جو ڈی سی چکوال جہاں سے یہ ایشو شروع ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہوں جی زلہ بنانے کے لیے جو پہلی ریپورٹ بھیجی جاتی وہ ڈی سی نے بھیجنی ہوتی ہے وہاں سے جاتی ہے جب اوپر سے احکامات آتے ہیں سبائی سطح سے تو ڈی سی پھر اسی ریپورٹ بناتا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ جی یہاں پہ زلہ بننا چاہیے اس کی کیا کیا ریکارمنٹ ہے تو یہ سارا کچھ اب ان مندخب نمائندوں کی ذمہ داری ہے دوسری بات دوسرا لائے عمل یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دستخطی مہم شروع کریں کیونکہ میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں ہوں جب موجود تھا تو میں کوشش کرتا رہوں اب بھی کر رہوں دور بیٹھے ہو بھی لیکن آپ کو میں یہ بات کر رہوں کہ آپ دستخطی مہم شروع کریں جس میں زلطہ لگان کے لیے آپ ایک لاکھ دو لاکھ لوگوں کے دستخط لیں اور لے کے یہ نمائندوں کو بھی دیں اور پنجاب کی اسمبلی میں اور ان نمائندوں کے دے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے باقی تو آپ لوگ سب چیزوں پر کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن اس موضوع پر آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں یہ عوامی مسئلہ ہے اور آپ اگر ڈیڑھ سے دو لاکھ تین لاکھ لوگ دستخط کر کے اور سب سے پر ایک اور اہم بات آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اپنے جو نی پیسٹ ہے اس کی جو اندخابی پانٹریز ہیں ان کو بھی چینج کرانے کی کوشش کریں اس وقت این اے پیسٹ چار تحصیلوں پر پھیلا ہوا ہے چار اس میں چکوال کے سب بھی آ رہے ہیں اس میں کیا نام ہے لاوہ بھی آ رہے ہیں اس میں تلہ گنگ بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کلرکہر بھی آ رہے ہیں ایک عجیب سا سسٹم بنا ہوا ہے این اے پیسٹ جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو اس چیزے کو بھی ان نمائندوں کو کہیں کہ الیکشن کمیشن میں اس موضوع کو اٹھائیں اور اس کی باؤنڈریز کو اس طرح سے کرا جاتے ہیں کم اس کم یہ دو تحصیلوں پر مونہر ہو چار تحصیلوں پر پھیلایا ہوا ہے جس کی وجہ سے زلہ بننے کا ایکو اور یہ ایک ایشو بنانے کے لیے کیونکہ جب زلہ بننے کا تلازمی بات ہے کہ اس حلقے کی سیٹیں بھی چینج ہوں گی اور اس حلقے میں جو اس کی باؤنڈریز ہیں جو الیکٹرولر باؤنڈریز ہیں وہ بھی چینج ہونی ہیں اس لیے ان نمائنوں کے یہ کرنا ہے پھر آپ دستخطی مہم شروع کریں ایک یہ ہے اس کے علاوہ آپ اس موضوع پہ کیا کہتے ہیں ایک سیمینار منقض کر سکتے ہیں آپ کریں اگر انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی جلد ہی میں بھی آپ کی درمیان ہوں گا تو ہم اس موضوع پہ ایک سیمینار اور ایک کیا کہتے ہیں تلگان کا مقدمہ کے نام سے ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ ضرورت ہے اس میں چکوال کی کوئی مخالفت نہیں ہے یا کسی اور کی اس روی ہے کہ تاریخی طور پہ ایک سو چالیس سال سے ایک تحصیل تحصیل ہی چلی آ رہی ہے وہ اس کو پہلے جیلم کے ساتھ جوڑ دیا پھر اٹک کے ساتھ جوڑ دیا پھر چکوال کے ساتھ جوڑ دیا لیکن وہ ایسے کیسے ہی ہے اور یہاں کے لوگ عجیب ہیں ہمارے علاقے کے بہت ہی سادہ ہیں اور بہت ہی خلوص والے ہیں کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی دوسرے کو تو فائدہ ہو رہا ہے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا فائدہ نہ ہو دوسرے کو بھی دیں دوسرے علاقوں میں بھی ترقی ہو لیکن کیا ہے کہ جب دوسرے علاقوں میں ترقی ہو رہی تو ہمیں کیا مل رہے ہیں ہمیں کیا مل رہے ہیں یہ موہن موضوع یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو اس لیے پہلے لائے عمل کے طور پہ آپ ایک دستخطی مہم ہر تحصیل میں سوری ہر یونین کانسل میں کچھ نوجوان آگے ہیں اس چیز کو اٹھائیں اور شروع کریں اور جب آستہ آستہ آپ چلیں گے سوشل میڈیا پہ اس موضوع کو زندہ رکھیں آپ آن گراؤن کریں اور ان لوگوں تک جتنے جب یہ نمائند ہے آپ کے پاس کہیں بھی آتے ہیں کسی تقریب میں آتے ہیں کہیں تو ان کو یہ باور کرائیں کہ بھائی یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے تو ان لوگوں کو آپ باور کرائیے میں آپ کی سواز میں آپ کے ہم قدم ہوں جہاں بھی آپ کہیں گے جیسے بھی کہیں گے میں آپ کا کیا کہتے ہیں آپ کے شانہ بشانہ چلوں گا اور یہ مائند میں رکھئے کہ یہ ڈاکٹر آمیر کا کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے آپ مجھے ایمینے بنائیں نہ بنائیں ووٹ دیں نہ دیں میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ذن سے نکال دیں کہ آمیر ایمینے نہ بنا تو مر جائے گا یا اس سے بڑی شوک ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر میرے پر سر پر ذمہ داری ڈال دیں گے انشاءاللہ پوری مانداری سے کروں گا نہیں ڈالیں گے لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالی نے مجھے میری حیثیے سے بڑھ کے دیئے ہوئے لیکن یہ ذن سے نکال دیں کہ شاید مجھے ایمینے بننے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا یا میں نے فراڈ کرنا ہے یا میں نے کسی پرڈی کے لیڈر کے تلوے چھٹنے میں نے کچھ نہیں کرنا جو سچ ہے میں نے غریب امام سے ووٹ کا کہتا ہوں غریبوں سے ہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ دیں میں آپ ہی ایسا ہوں آپ نہیں سے ہوں اور آپ کا نمائند ہو باقی کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے ایمینے بننے کا بہت شوک ہے اور میں ایمینے بن کے بتانے کیا کرنا چاہتا ہوں تو ایسا نہیں ہے مجھے صرف اور صرف یہ ہے کہ جب میں کسی دور میں تنقید کیا کرتا تھا سیاستدانوں کے تو کسی بندے نے یہ مجھے بات کہی کہ بھئی آپ تنقید کرتے ہو کبھی آپ نے عملی کام کیا ہے تو میں نے کہا عملی کام تو میں نے کبھی نہیں کیا میں نے تو کبھی الیکشن نہیں لڑا کبھی میں نے اپنا ٹائم لوگوں کے لیے نہیں نکالا کبھی میں نے اپنا پیسہ بھی نہیں لگایا کبھی میں نے اپنے مستقبل کو بھی سٹیک پہ نہیں لگایا کبھی میں نے اپنے جاب کو بھی نہیں لگایا رہا ہوں میں نے الیکشن لڑا میں نے خرچہ کیا میں نے قربانیاں دی میں نے جابیں چھوڑی اس موضوع پہ مجھے چھوڑنی پڑی معاملات آئے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ڈاکٹر آمیر جب بات کرتا ہے تو اس موضوع پہ بارت کرتا ہے کہ بھئی میں نے اس پہ ٹائم لگا ہے میں نے اس پہ اپنا کیا کہتے ہیں پیسہ خرچ کیا کس لیے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ میں نے کوئی اپنے لیے کیا ٹھیک ہے تو بہرحال یہ موضوع بہت سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ سستی شورت کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سستی کے لیے بھئی یہ سستی شورت نہیں ہے آپ اس فیلڈ میں آئیں آپ کو لگ پتا چاہے گا کہ سستی شورت کیا ہوتی ہے اور اس کی قربانی کیا ہوتی ہے اس کا پریشر کیا ہوتا ہے اس پہ آپ کے دباؤ کیا ہوتا ہے آپ کو خریدنے کے لیے کتنی آفریں ہوتی ہیں یہ آپ کو اس وقت پتا چاہے گا جب آپ کے سامنے یہ چیز جائیں گی مجھے پتا ہے میرے ساتھ دوست تھے دوہزار تیرہ میں وہ اس الیکشن کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا وہ کس دباؤ میں آئے ان کے کیا معاملات ہیں ایک الیکشن لڑکی بندہ ٹوٹ جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مزاق کروں میں کتن مزاق نہیں ہے سنجیدگی سے کرتا ہوں اور اپنے علاقے کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ کروں ہوں گا کہ میں نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا میں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں لوگوں نے نہیں چاہنا ہی چاہتا تو بات ختم تو اس پیغام کے ساتھ میں آج اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا بارالہ یہ بات ذہن میں رکھی گا کہ ذلت الگان کا نعرہ ڈاکٹر رامر سیاسی دور پر نہیں لگا رہا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارے بچوں کا حق ہے یہ ہمارے علاقے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے میں نہ ڈرٹی پولیٹکس کرتا ہوں نہ مجھے ڈرٹی پولیٹکس کا شوق ہے جو نمائندے ہیں ان کا یہ حق ہے ان کا یہ فرض ہے کہ تلہ گان کے لئے کام کریں اور میں نے بار بار ان سے ان کو یہ ریالائز کرانا ہے اگر میں کل بن جاتا ہوں تو آپ نے مجھے ریالائز کرانا ہے یہ تو بات سادہ سی ہے اس لئے ذلت الگان ہمارا حق ہے اور تلہ گان کے لوگوں کا حق ہے ہمیں یہ حق ملنا چاہیے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے اس میں کسی کوئی پارٹی بازی نہیں ہے تو دعا میں یاد رکھی گا آپ کی دعاوں کا طلبگار ڈاکٹر محمد آمیر انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عظم ہوں گا اسلام علیکم